موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا عن حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام على النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابل قادم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل اللہ هو يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدع فما لكم كيف تحكمون وما يتبع اکسرهم الا زنن وانا الزن لا يغني من الحق شيئا وانا اللہ علیم بما يفعلون اللہ علیہ وآلہ 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 یہ مجلسیں آج سے اس سلسلے کی نشاند یہی کرتی ہیں کہ پہلی روی الاول سے آٹھ روی الاول تک ہم دورِ تدوینِ حدیث پر گفتگو کرتے رہے ہیں اور یہ عنوان اس لیے اس دور میں نہائی ضروری ہے کہ آپ نے محرم اور سفر کی مجلسوں میں تو حضرتِ امامِ حسین اور بعض مقامات پہ حضرتِ امامِ ذین العابدین کا حال تو سن لیا اب اس کے بعد جو امام ہمارے رہ جاتے ہیں ان کے مطالق ایک مختصر سی گفتگو لازم ہے اور ان آٹھ تقریروں میں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ان آئیمہ علیہم السلام نے اسلام کے لیے اور حفاظتِ دین کے لیے کیا کیا کوششیں فرمائی ہیں صورتِ حال یہ ہے کہ بعدِ ختمی مرتبت جیسا کہ میں نشتر پارک کی مجلس میں شہادتِ حضرتِ سبتِ اکبر امامِ حسنِ مشتبہ صلواتِ اللہِ وَسَلَامُهُ عَلَيْكِ مواقع پر ارز کر رہا تھا کہ امام کے لیے اہم ترین دشواری یہ ہو گئی تھی کہ رسول ہی کا نام لے کر اتنی حدیثیں منظر عام پر آ چکی تھی اور اتنی حدیثیں ایسے وقت میں فقہ کے صحیح مکتب کا قائم کرنا ایسے موقع پر رسول اور امیر المؤمنین سے احادیث کو لے کر آنے والے معصوم تک پہنچانا یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا حضرت سبتِ اکبر کا اور اسی طرح سے اب جس دور کے مطالق ہم کو گفتگو مقصود ہے اس دور کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ آٹھویں ربی الاول کو شہادت ہے ابو محمد حضرت حسن ابن علی اسکری صلوات اللہ و سلامہ علیہ محمد تو ظاہر ہے کہ امام حسن اسکری کے سلسلے میں ہم گفتگو مفصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ امام علی نقی کے مطالق گفتگو نہ کریں اور ان دونوں کو ملا کر اسکریین کہتے ہیں ان دونوں کو ملا کر اسکریین کہتے ہیں اور امام علی نقی کے مطالق گفتگو کے لئے پھر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم کچھ کچھ اپنے آپ کو نزدیک کریں باب المراد حضرت تقی جواد سے تاکہ وہ دور بھی ہماری سمجھ میں آئے تو اس اعتبار سے تقریباً یہ گیارہ ہجری سے لے کے دو سو ساٹھ ہجری تک کا زمانہ عجیب تاریخی تغیرات کا زمانہ ہے اور عجیب انقلابی ماحول سے یہ زمانہ دو چار ہے اس کو سمجھنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ بعد اکرولا بنی امیہ کی حکومت کا آغاز ہوا اور بنی امیہ کی حکومت ایک سو بتیس ہجری تک رہی بنی امیہ کے بعد بنی عباس اقتدار پر آئے اور ان کا ممانہ تو چھے سو پتپن ہجری تک گیا مگر یہ کہ انتہائی حیران کن انتہائی پریشان کن اور انتہائی مستبد دور رہا بنی عباس کے بعض پاتشاہوں کا کہ جن کے استبداد سے جن کے مظالم سے عام مسلمانوں میں ایک بے چینیسی پیدا ہو چکی تھی فقہائے اربعہ پر سب کو معلوم ہے کہ جو مسئیبتیں گزنی یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو تازیانے لگائے گئے ان کو زندان میں ڈال دیا گیا سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں اور اسی طرح سارے پقہا کا حشر ہوا یہ دور اس لیے عجیب دور ہے کہ ایک طرف حکومت یہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے قاہشات نفسی پر جو چاہے کرے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو دور تری طرف وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا دیتری طرف وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کو چھوڑ کر حکومت کو قائم نہیں رکھا جا سکتا تو ان مجبوریوں کے عالم میں کہ اسلام بھی رہے ان کی اپنی نفس پروریاں بھی رہے اور پھر مذہب کا ساتھ بھی رہے یہ وہ صورت تھی کہ جس نے تاریخ کے اس دور کو انتہائی خطرناک بنا دیا تھا ان کی ہمت افضائی کی جب تک موقع ملا ان کو آگے بڑھاتے رہے اور پھر اسی دور میں اشائرہ موتزلہ قیسانی دعودی زیدی جالوتی مختلف فرقے بن گئے اور ایسے عالم میں جبکہ حسن بصری سے لے کر حسین ابن منصور حلاج تک جن کا سن وفاد تین سو نو حجری ہے مسلسل عوام کو اسی بات کی ہدایت کی جا رہی تھی کہ تصوف سے بہتر کوئی دارہ نہیں ہے اور صوفیہ کا یہ عالم تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ حقیقت پر عمل ہو اور طریقت کو بعد میں دیکھیں گے شریعت کو بعد میں دیکھیں گے انسان حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے ان تمام حیرانیوں میں آج بھی ہم کو تعجب ہے آج بھی ہم کو تعجب ہے کہ سید سجاد سے لے کے امام حسن عسکری کی زندگی کیسی رہی آج تک ہم کو یہی حیرت ہے کہ یہ کس طرح سے یہ ان کی زندگیاں گزری ہوں گی اور انہوں نے کیا کام کیے ہیں ایسے کہ جن کی وجہ سے اسلام اپنے صحیح قدقال کے ساتھ باقی رہ گیا دراسہ آج تمہیدی گفتگو تاریخ کے اعتبار سے ہو جائے اور پھر آہستہ آہستہ اس عنوان پر ہم تاریخ کے نکتہ نگاہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کے فوراً بعد ہر طرف مکہ مدینہ کوفہ بسرہ یمن فقہہ پیدا ہو گئے ان میں سے کچھ تو تابعین تھے اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے خود اپنے آپ کو فقیق کی حیثیت سے روش ناس کروایا تھا اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اس میں سعید ابن مسیب بھی تھے اس میں امام زہری بھی تھے اس میں مکہول بھی تھے اس میں حسن بصری بھی تھے اور اس طرح سے بہت سے فقہ پورے عالم اسلام میں پیدا ہو گئے تھے کہ ہم فقہ جانتے ہیں مگر آگے چل کر یہ سارے فقہ چار حصوں میں منقسم ہو گئے چار حصوں میں منقسم ہو گئے اور فقہیں چار قرار پائیں یعنی ایک فقہ امام عظم حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جن کا سن وفات ایک سو پچاس ہے اور ایک فقہ امام مالک کی جن کا سن وفات ایک سو ستر پر نو حجری ہے تیسرا مکتب فقہ امام شافی کا جن کا سن وفات دو سو پانچ حجری ہے اور چو تھا مکتب فقہ امام احمد ابن حنبل کا تھا جن کا سن وفات دو سو اکتالیس حجری ہے تو اب یہ چار فقہ آئے اور چاروں فقہ نے اپنے مکتب کو مضبوط کرنے کے لئے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے اپنے اثر و نفوس کو عوام تک پہنچایا حکومت کی بھی سرپرستیا رہی اور حکومت نے بھی یہ چاہا کہ یہ دور اسی طرح سے تقسیم فقہ کا یعنی جہاں فقہ تقسیم ہو جائے یہ دور رہے تاکہ ان کے لئے ان کے مناسب مزاج فتوے کسی نہ کسی مکتب فقہ سے ملتے رہیں چنانچہ یہ دور آگے بڑھا اور ایسے دور میں ایسے دور میں فقہ کے اصول فرو پورے مکتب تیار ہوئے یعنی باب تحارات سے باب دیات تک ہر ایک نے اپنی فقہ کو مکمل کیا یہ کہا ایک وہ فتوے دیئے گئے جب فتووں کا دور گزر چکا تو اس کے بعد ایک مرتبہ یہ قیال گزرا کہ فتوے تو دیئے نہیں جا سکتے جب تک کہ اصل حدیث سامنے نہ ہو اس طرح سے ان لوگوں نے اب یہ سوٹنا شروع کیا کہ احادیث تو جمع نہیں ہوں احادیث تو جمع ہی نہیں ہوں اور فتوے کیسے ہو گئے اس لئے اب دور حدیث شروع دور جمع حدیث تو ایسے دور میں اب وہ چھے بزرگ آئے جن کو محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ مسلم ابن حجاج رحمت اللہ علیہ ابو دعود ترمزی ابن ماجا عبد الرحمان ابن شعیب اور نسائی علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی یہ چھے بزرگوار آئے یہ چھے بزرگوار اور ان کا ان میں سے پہلے کا سن وفات یعنی حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری کا سن وفات دو سو چھپن ہجری ہے حضرت مسلم ابن حجاج کا سن وفات دو سو اکسٹھ ہجری ہے اور اسی طرح سے یہ سلسلہ تین سو پانچ ہجری تک گیا آخر ہی امام ان ایسائی ہیں تو اب حدیث جمع ہو حدیث جمع ہو بھی تو اس طرح سے جمع ہو بھی کہ محمد ابن اسماعیل بخاری نے کہا میں نے سات لاکھ حدیثیں دیکھیں دعائیں پڑھ پڑھ کے استخارے دیکھ دیکھ کے نمازیں مسلم نے حجاج نے ایک مستقل دیباچہ صحیح مسلم پہ لکھا بہتر صفحے کا یہ پنس رول میں اس کا حدو ترجمہ ملتا ہے اس کو لے کے پڑھئے بڑی دلچسک کتاب بہتر صفحے فقط اسی میں گزر گئے کہ رسول پر جھوٹی حدیث بنانے والوں کی سزا کیا ہے چنانچہ انہوں نے بھی کہا کہ میں نے بھی کوئی تقریباً سات لاکھ حدیثیں دیکھیں اور ان میں سے میں نے یہ مناسب جانا کہ سات ہزار حدیثوں کو چنلوں تو انہوں نے کچھ سات ہزار سے بیش و کم احادیث کو جمع کیا تو احادیث جو وضع کی گئی تھی وہ لاکھوں کی تھی وہ لاکھوں کی تعداد میں تھی اور جمع کرنے والوں نے حدیثوں کو جمع کیا تو اس طرح سے یہ صحیح کتابیں آئیں صحیح کتابیں جن کو صحاء ستہ کہتے ہیں یعنی چھے صحیح کتابیں چھے صحیح کتابیں آئیں یہی صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف سنان ابی دعود ترمیزی ابن ماجا نسائی جنے چھے صحیح کتابیں آئیں اب جب حدیث کا دور آ گیا یعنی دیکھئے کیا کیا ہوا پہلے فتوہ پھر کام ہوا حدیث کا جب حدیث کا دور آیا تو اب یہ فکر ہوئی کہ اب تک تو ہم فتوے پہ کام کرتے رہے حدیث پہ کام کرتے رہے اصول عقائد کیا ہو عقیدہ ہمارا کیا ہو اب عقیدہ پہ بحث شروع ہو تو ایسے میں جا کے دو سو سائن تیس عجری میں اب الحسن عشاری نے اصول کو درست کیا کہ توہید کے کیا معنی ہے خدا کا دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم کو کس بات پہ ایمان رکھنا چاہیے ہماری زندگی کیا ہونی چاہیے ایمان باللہ سے کیا مراد ہے ہمارے عقائد کیا ہو رسالت کا مفہوم کیا ہے اصول عقائد پہ جا گفتگوی دو سو سائن تیس میں تو آپ نے کہا پہلے فتوہ پھر حدیث پھر اصول عقائد اس طرح سے یہ تاریخ چلی اور ادھر یہ مکتب فقہ جس سے آپ کا تعلق ہے وہاں یہ تیپایا کہ نہیں جو حدیث بیان کرے وہی فتوہ بھی دے جو فتوہ بھی دے وہی اصول عقائد کو بھی پیش کریں نار حیدی نار حیدی نار دیکھئے بحث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے مسلمانوں میں آج بھی یہ بحث ہے کہ یہ حنفی الفقہ ہیں مگر اشعری الاصول ہیں فقہ ان کی اصول ان کے یہ مالکی الفقہ ہیں یہ اشعری الاصول ہیں یہ شافعی الفقہ ہیں مگر اشعری الاصول ہیں فقہ کسی اور کی اصول کسی اور کے احادیث کو کسی اور نے جمع کیا مگر ہمارے پاس اگر ہم جعفری الفقہ ہیں تو جعفری الاصول ہیں ہم ہم نے اصول بھی اسی گھر آنے سے لیے جہاں سے فقہ لیے جہاں سے اصول اور فقہ لیے اسی گھر آنے سے ہم ہم نے حدیث کو بھی لیا اس اعتبار سے اب جن دشواریوں کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانا پڑا ان دشواریوں پر ایک نظر آنے والی تخریروں میں ڈالی جائے گی کہ کن کن چیزوں کو آئیمہ نے پیش نظر رکھا اور کس طرح سے انہوں نے کام کیا تو اب ایک بحث یہ تھی کہ امیر المومنین سے لے کر کہ علی ایک طرف تو رسول سے روایت کریں کہ میں نے یہ سنا میں نے یہ سنا میں نے دوسری طرف مکتب فقہ کو کھولیں کہ حکم یہ ہے تیسری طرف یہ بتلائیں کہ توحید کے کیا معنی ہے عدل کے کیا معنی ہے قیامت کے کیا معنی ہے رسالت کے کیا معنی ہے عصمت کے کیا معنی ہے یعنی اصول کو بھی درست کریں عقائد کے فقہ کو بھی درست کریں حدیث کی بھی حفاظت کریں تو یہ انہی کا کام تھا جن کو پیغمبر نے قرآن کے ساتھ ساتھ چھوڑا تھا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا ظاہر ہے کہ آج کی ابتدائی تخریر ہے اور کوئی ذہنوں پر زیادہ بار نہ رہے کیونکہ زیادہ تر تاریخوں سے مدد لی جا رہی ہے تو اب آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب مکاتیب فقی کے اعتبار سے بظاہر مسلمانوں میں بظاہر مسلمانوں میں پانچ مکاتیب فقی ہیں پانچ بظاہر ہنفی شافعی مالکی ہنبلی اور جعفری شیخ محمد شلطوت نے جامعہ ادھر کا جو صدر تھا اس نے آخری وقت تک یہ کہا جیسے ان مکاتیب فقی کو مسلمان مانتے ہیں ویسے ہی جعفری فقہ کو بھی مان لیں تو بہت سی دشواریاں حل ہو جائیں گی اور اس لیے حل ہو جائیں گی کہ جعفر ابن محمد کی فقہ جب تک سمجھ میں نہ آئے اسلامی فقہ سمجھ میں نہیں آتی یہ وضاحت شیخ محمد شلطوت نے کی تھی اور ان کا فتوہ مرنے سے کچھ پہلے شائع بھی ہوا تھا تمام اقبارات نے شائع کیا تھا کہ اس سکول فقہ کو مان لینا چاہیے تو ایسی صورت میں یہ مکاتیب فقی ہمارے پاس تھے مگر یہ پانچ مکتب فقی کہ جس کو ہم جعفری فقہ کہتے ہیں یہ جن دشواریوں سے گزرا ہے جن عدوار سے گزرا ہے جن راہوں سے گزرا ہے وہ راہیں انتہائی اسعب اور انتہائی صعوبت والی راہیں تھیں یعنی آسان نہ تھا اس طرح سے سمال لینا دیکھئے اگر یہ فکر آپ یہاں تک سمجھ سکے تو ایک ہی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے وہ یہ کہ دور تشریف یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا دور تشریف وہ ختمی مرتبت کا زمانہ زندگی تھا ختمی مرتبت کا زمانہ زندگی تھا یعنی تیئیز برس حضور کی زندگی کے بارہ برس مکہ کے گیارہ برس مدینے کے یا تیرہ برس مکہ کے دس برس مدینے کے بہرحال تیئیز برس کی زندگی تھی وہ دور تشریف کہ یہ وحی آج اور اس کا مطلب یہ ہے بیان یہ ہے مگر اس کے بعد اس عمر کی ضرورت تھی کہ پیغمبر کے ارشادات کی بھی حفاظت کی جائے تاکہ وحی سمجھ میں آئے تاکہ وحی سمجھ میں آئے اس لیے لازم تھا لازم تھا کہ اب وہ سلسلہ بیان جو تدوین حدیث کی صورت میں آ رہا تھا وہ جاری ہو جائے بعد پیغمبر تو اس وقت تک اس کو جاری رہنا تھا اس وقت تک جاری رہنا تھا جب تک کہ زمانہ پوری طرح نہ سمجھ لے کہ کل احادیث پیغمبر جو صحیح ہیں کیا ہیں اس طرح سے ہم کو ضرورت پڑی کہ ہر زمانے میں پیغمبر کے ارشادات کو سمجھانے کے لیے معصوم رہے اور آنکھوں سامنے رہے معصوم رہے اور آنکھوں کے سامنے رہے تاکہ ہم ان سے بیان کو لیں تفصیل کو لیں اور جہاں یہ دور ختم ہوا جہاں یہ دور ختم ہوا تو وہاں معصوم نے یہ تیہ کیا کہ اب آنکھوں کے سامنے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں سے دور غیبت شروع ہوا یہاں سے دور غیبت شروع ہوا مگر دور غیبت کے معنی یہ نہیں کہ قوم کو پریشہ حالی میں چھوڑ گئے ایسا نہیں بلکہ جب دور شریعت تھا تو ان قطنی امام کے غائب ہونے کا وقت آیا دور اجتحاد کو شروع کر دیا تاکہ ملت کہیں اپنے آپ کو بے سہارہ نہ پائے تو اس طرح سے دور شریعت اور دور تدوین کو مسلسل کر دیا دور اجتحاد تو یہ ہے سلسلہ فکر کہ جہاں ہم تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دور تشریع کیسا گزرا ہمارا دور تدوین کیسا گزرا ہمارے دور اجتحاد کا عالم ہے ہم نے کن امور کو کہاں اور کن سے حاصل کیا ایک ذرا ایسی بات اور وہ یہ کہ آپ کے افہام و تفہیم کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے شاید پہلے بھی کہ چکا ہوں ایک عجیب بات یہ ہے پیغمبر اسلام کے بعد جتنی روایت کرنے والے آئے ان کی حدیث کی جتنی روایت کرنے والے آئے کوئی اس قبیلے سے آیا کوئی اس قبیلے سے آیا کوئی بنی اسد کے قبیلے سے آیا کوئی حوزن کے قبیلے یمن سے آیا یعنی ہر مقام سے ایک شخص آیا اور نے کہا میں یہ پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے تو اس کے بعد آنے والے نے چونکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا یا تو بے اختیار اس کی تردید کر دی اور کہا جھوٹا ہے یا یہ کہا کہ نہیں اس میں کچھ اور بھی اضافہ کیا کہ یہ بھی اضافہ ہے یہ بھی اضافہ ہے تو یہ بات کیوں ہوئی فقط اسفات سے ہوئی کہ حدیث کے بیان کرنے والے سے کسی کا قلبی تعلق نہیں تھا کسی کا قلبی تعلق نہیں تھا دلی تعلق نہیں تھا حضرت مسلم نے حجاج نے روایت کی تو یہ کہ روایت مجھ سے میرے شیق اجازہ نے کہا جو علاہدہ قبائل کے تھے مگر آپ کے پاس سیر حدیث کی خصوصیت یہ ہے کہ جب امام حسن عسکری روایت کرے تو امام علی نقی سے کریں جب امام علی نقی روایت کریں امام محمد تقی سے کریں امام محمد تقی روایت کریں تو امام رضا سے کریں تو محمد جعفر سے کریں امام موسی قادم روایت کریں تو امام جعفر روایت کریں تو امام باقر سے امام باقر روایت کریں تو سجد ساجدین سے وہ روایت کریں حسین ابن علی روایت روایت کہا سلسلے کو پیغمبر تک پہنچ Rank کی مجال نہیں ہے جو کسی مقام پر انگلی رکھے نشان لگائے اور یہ کہے کہ اس میں یہ غلطی ہوئی ہے آپ نے کہا ایک طبقے نے روایت کی ہے آپ کے پاس روایت ایک طبقے سے ہوئی ہے اور پھر کوئی ذاتی خواہشات کی بنا پہ نہیں ہے اس وقت سے کہ اس طبقے نے یہ روایت کی ہے جو حکومت پہ نہیں تھا کہ حکومت کی حفاظت کے لیے حدیث کو توڑ موڑ کے خدا نقاطہ پیش کیا ہو نہیں معصوم نے بیان کیا حدیث کو معصوم نے حدیث کو بیان کیا اور گفتگو کو ظاہر ہے طولانی نہیں کروں گا ایک حدیث اچھا ہے ایک حدیث آج ذہن میں رہے آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے مگر ذرا تھا میں اس کو صحیح مقام سے پڑھنا چاہتا ہوں حضرت مسلم نے حجاج نے ایک حدیث کو نقل کیا ہے صحیح مسلم شریف میں صحیح مسلم شریف میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے یہ صحیح مسلم کی پہلی جلد میں ہے اور انہوں نے کہا کہ ذر بن حبیش راوی ہے اس کا سن ایک سو سے زیادہ کا تھا وہ روایت کرتا ہے راست امیر المومنین اصد اللہ الغالب علی ابن عبی طالب صلوات اللہ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ علی نے یہ کہا یہ حدیث کس باب میں ہے کہ انسار سے محبت اور علی سے محبت لازم ہے یہ باب قائم کیا ہے انسار سے محبت اور علی سے محبت لازم ہے یہ باب ہے فقط تنہا دام علی کا ہے انسار سے محبت اور علی سے محبت لازم ہے اس باب میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ ذر بن حبیش نے روایت کی علی سے کہلی فرماتے ہیں فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّتَ وہ برعن نصمتا اس کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور اس کی قسم جس نے دانے کو پھار کر اس میں سے کون پلے نکالی فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةُ وَبَرَسْ بَرَا النَّزَمَةُ فَقَدْ اَحْدَ الْيَّا النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ کے مجھ سے احد کیا پیغمبر اسلام نے کہ یا علی لَا يُحِبَّوَكَ إِلَّا مُؤْمِن وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقَ کہ مجھ سے احد کیا پیغمبر نے کہ تجھ کو دوست نہیں رکھے گا مگر مومن اور تجھ کو دشمن نہیں رکھے گا مگر مُنَافِق صحیح مسلم نے لکھا اور حدیث ایک مقام پہ آگئی معصومین نے اسی حدیث کو بیان کیا امام ارزا نے بیان کیا امام صادق نے بیان کیا امام ارزا لابدین نے بیان کیا امام باقر نے بیان کیا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تو اب آپ نے دیکھا کہ جب ایک حدیث کو آلِ محمد سے لیتے ہیں اور اسی حدیث کو کسی اور سنت کے ساتھ ہم کسی اور کتاب میں دیکھتے ہیں تو اب تو یقین ہو جاتا ہے نا کہ یہ حدیث یقیناً صحیح ہے اس لیے کہ سبوں نے لکھا سبوں نے لکھا تو اب اس میں اس حدیث میں ایک عجیب مسئلہ ہے اس مسئلے پہ غور کیجئے اور پھر اس کے بعد آگے بنھیں یہ ارشاد سرمایا کہ تجھ کو دوست رکھے گا مومن تجھ کو دشمن رکھے گا کافر نہیں کافر نہیں منافق 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 وہ جس کے زبان میں اور دل میں ایک رنگی نہ ہو موں سے کچھ کہے دل میں کچھ اور ہو ممکن ہے موں سے کچھ کہے دے مان بھی لے مگر دل میں نہ ہو تو یقیناً دشمنی کی علامت ہے دشمنی کی علامت ہے تو اس کو صحیح مسلم شریف میں بڑے اہم مقام پہ لکھا اب اس کے بعد ترجمہ کرنے والے نے اردو میں ایک نوٹ دیا وہ نوٹ پڑھنے کے خابل ہے چونکہ اردو میں ہے کتاب یہیں کراچری چھپی ہوئی ہے اس بھی ہے اس کو پڑھ رہا ہوں اس کے نیچے لکھا یہ تو حقیقت ہے یہ تو حقیقت ہے کہ حضرت علی کے بڑے کارنامے ہیں اور کوئی مسئبت اسلام پہ ایسی نہیں پڑی جس میں علی نے اسلام کو نہ بچایا ہو کوئی جنگ ایسی بڑی نہیں تھی جس میں علی نے مدافعت نہ کی ہو جب کبھی وقت پڑا ہے علی نے حفاظت کی ہے اس واسطے رسول کا یہ کہنا حق بجانب ہے اور ہر مسلمان پہ چاہیے یہ آخری چکڑا ہے اس کا ہر مسلمان پہ چاہیے کہ علی کو دوست رکھے ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر ممبر سے ہماری زبان سے یہ نکلے تو حیرانی کیوں ہو پریشانی کیوں ہو جبکہ ساری کتابوں میں آپ کی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر مسلمان پہ چاہیے کہ علی کو دوست رکھے وہ ہنفی ہو تو دوست رکھے وہ مالکی ہو تو دوست رکھے وہ شافعی ہو تو دوست رکھے وہ ہنبلی ہو تو دوست رکھے جس کی جو فقہ سہی مگر علی شہ محبت رکھے میں نے ذہمت دی اور میں استبہید کو ختم کر رہا ہوں حضرت سید الساجدین کی زندگی پر ایک مختصر سی گفتگو ہو چکی آج ہم آغاز چند جملوں تک محدود رکھیں گے امام باقر کے لئے کیونکہ زندگی کو یہاں سے شروع کرنا ہے اور عسکریہ ان تک جانا ہے امام باقر کی شہادت ایک سو چودہ ہجری میں ہے امام باقر کربلا میں رہے ہیں امام باقر نے شام کا دربار دیکھا ہے امام باقر کی سواری واپس آئی ہے پھر کربلا تک امام باقر نے پھر مدینہ کا سفر بھی دیکھا ہے واپس ہی کا تو اس کے معنی یہ کہ کربلا کیے واقعے کے دو معصوم شاہد عینی ہیں دو معصوم شاہد عینی ہیں ایک سید الساجدین ایک محمد باقر تو اس منزل پر ایک جملہ جب امام باقر کا وقت رہلت قریب آیا تو بے اختیار آپ نے آوازی بیٹا جعفر صادق ادھر آو امام صادق آئے تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا دیکھو جعفر میری یہ قاہش ہے وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد دس سال تک ایام حج میں مقام منہ پر میرا ماتم کیا جائے یہ امام باقر کی آخری وسیعت ہے کہ دس سال تک ایام حج میں مقام منہ پر میرا ماتم کیا جائے اور اس کے لئے میں نے ایک خاص حصے کو اپنے مال کے الگ کر دیا ہے تاکہ ماتمداروں پر وہ مال تقسیم ہو اور وہ مال سرف کیا جائے تو امام جعفر نے صرف اتنا پوچھا کہ بابا حکم کی تعمیل تو ہوگی مگر اس کا مطلب یعنی معصوم معصوم سے پوچھ کر آپ کو اطلاع دے رہا ہے ورنہ معصوم جانتا ہے مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو بے اقتیار کرنے لگے بابا میں اس سے یہ چاہتا ہوں کہ میرا ماتم رہے یعنی میں کرولہ کی آخری کڑی ہوں میں نے دربار کو دیکھا ہے میں نے ہر قسم کی ذہمت دیکھی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں میرا تذکرہ رہے تاکہ میرے تذکرے سے مجلسے باقی رہ جائیں الہی و سیدی و مولایا و ربی خدا و اندہ ہم کو کامل الایمان کر ہمارے ہوائج دینی و دنیا وی برلاؤ ملت کو متحد کر مملکت کو مستحقم فرماؤ تعجیل فرماؤ ملت کو متحد کرتا ہے